اس چیزیں انہیں متاثر کیا وہ والحانہ عشق تھا صحابہ اکرام جو والحانہ حضور سے محبت کرتے اور حضور کے تبرکات سے برکتیں حاصل کرتے یہ وہ والحانہ انداز تھا جس سے حضرت عروہ بن مسعود متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے بعد میں تو انہوں نے اس والحانہ انداز کا ذکر کیا فَقَالَ أَيْ قَوْمٍ آپ جب واپس گئے تو کفار مکہ سے کہنے لگے اے میری قوم واللہ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَفَدْتُ عَلَى قَيْسَرَ وَكِسْرَ وَالنَّجَاشِ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا میں روم کے بادشاہ قیسر کے پاس گیا ایران کے بادشاہ فارس کے بادشاہ کسرہ کے پاس گیا حبشا کے بادشاہ نجاشی کے پاس گیا بڑے بڑے بادشاہوں کے میں نے دربار دیکھے واللہ اِن رَأَيْتُ مَلِكًا قَدْتُ میں نے اللہ کی قسم ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا یُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا جتنی صحبہ اِکرام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں اتنی تعظیم کرتے ہوئے میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو نہیں دیکھا یعنی صحبہ اِکرام کتنی تعظیم کرتے ہوں گے کہ عروع بن مسعود کہتے ہیں کہ بادشاہ کے درباری بادشاہ کی بڑی تعظیمیں کرتے ہیں لیکن حضور کی آصحاب حضور کی جو تعظیم کرتے ہیں ایسی تعظیم کسی بادشاہ کی بھی نہیں کی جاتی واللہ اِن تَنَخَّمَا نُخَامَتًا اِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نور بھرا برکت بھرا خوشبودار لعاب دہن مبارک نخامہ مبارک دیکھیں بلغم تھوک اور رینٹ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے گھن ہوتی ہے کسی انسان کو دوسرے انسان کی ان چیزوں سے پیار نہیں ہو سکتا مگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بدن مبارک سے نکلنے والی ہر چیز نور ہے برکت ہے خوشبو ہے اور شفا ہے تو انہوں نے نخامہ کا ذکر کیا اور کہا کہ جب وہ یہ باہر نکالتے ہیں تو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ دوڑتے ہیں اور نخامہ ان چیزوں کو ان مبارک چیزوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں لعاب دہن مبارک ہو یا دوسری چیزیں ہو وہ انہیں ہاتھوں میں لیتے ہیں فَدْدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ پھر برکت حاصل کرتے ہیں اور اسے اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور اپنے جسم پر ملتے ہیں وَإِذَا أَمَرَهُمْ اِبْتَدَرُوا أَمْرَهُ انتظار کرتے ہیں جیسی سرکار حکم دیتے ہیں فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہیں وَإِذَا تَوَدَّا قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَدُوئِهِ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایسے وہ جھپڑتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ اس میں ٹکرا جائیں گے لڑائی ہو جائے گی اس قدر والحانہ انداز ہے جنہیں صحابہ وضو کے پانی سے برکتیں حاصل کرتے ہیں وَإِذَا تَقَلَّمَ خَفَدُوا أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ اور جب آپ کلام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات صحابہ غور سے سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اپنی آواز پس رکھتے ہیں وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْنَظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ اتنا عدب کرتے ہیں کہ نگاہ اٹھا کر حضور کو دیکھتے نہیں حضور کی بارگاہ میں نگاہیں جھکی ہوتی ہیں پیاروں مطرم بھائیوں بڑے انتہائی دکھ کی بات آپ کو سناتا ہوں کہ مکہ شریف مدینہ شریف میں سعودی عرب کے جو نجدی علماء ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ تبرکات سے برکت حاصل کرنا شرک ہے مجھے یہ پڑھ کے بڑا دکھ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابت و تبرکات سے حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکتیں حاصل کرتے اور ناسمجھ لوگ اسے شرک کہتے ہیں خیر نصیب اپنے اپنے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تعظیم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے اور جو ہدایت یافتہ نہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اللہ علیہ وآلہ وسلم